گائے کو ماتا کہا جانے کے پیچھے کافی ریجن ہے اس میں سے ایک کارن ایک جو ریجن ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ منشہ جیون کے لیے سمپورن آہار ہے اور جیسے ہی بچے کا جنم ہوتا ہے تب سے اس کو دودھ کی جررت ہو یاتی ہے دودھ کی جررت میں یہ دی ماں پورتی نہیں کر پاتی ہے تو دیسی گائے کا دودھ اس کے لیے بلکل اپیوکت ہے یعنی کہ ماں کے دودھ کے سمانی گوونس کا دودھ ہے نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں فارم ٹوک اور میں جیپال سنگرہ ٹھوڑ گائے کا دودھ پینے سے پہلے اس کے لیے جروری نیم کیا ہے وہ جاننا فائدہ مند رہتا ہے اور گائے کا دودھ پینے کے لیے کیسے فائدہ مند ہے یہ بھی جانکاری کافی کم لوگوں میں ہے آج میں آپ کو وہی جانکاری دے رہا ہوں گائے کا دودھ بچے بڑوں دونوں کو سمان فائدہ دینے والا ہے دونوں کے لیے ہی سپاچے ہیں ساتھی ساتھ گائے کا دودھ وات پت اور کف تینوں کو بیلنس کرنے والا ہے آئیوروید میں کہا گیا ہے کہ گائے کا دودھ پچنے میں کافی سرل رہتا ہے ساتھی ساتھ یہ ہے جو سریر کے وات پت اور کف تینوں دوستوں کو ختم کرتا ہے تینوں کو بیلنس کرتا ہے گائے کے دودھ کے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں گائے کا دودھ پروشوں میں پروشت تتو بڑھانے میں مدد کرتا ہے ساتھی گائے کا دودھ مہیلاوں میں ماہواری کو نیعمیت کرتا ہے یہ پوشن شپ پور ہوتا ہے اس میں صرف ایک آئیرن کی کمی رہتی ہے باقی سمپورن تتو جو بھی سریر کو آوشکتہ ہوتی ہے وہ سب ان کے اندر سے مل جاتے ہیں جیسا ویٹامینز اور منرلز کے بارے میں کہا جاتا ہے فیٹ اتیادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کاربوائیڈیٹ ان چیزوں کے بارے میں جو بھی شریر کو پوشن کے لیے آوشکتہ ہوتی ہے ان سبھی کی ماترہ اس میں پریابت رہتی ہے جتنا بوڈی کو جرورت رہتی ہے گائے کا دودھ ایمینٹی کو ڈبلپ کرتا ہے ساتھی ساتھ یہ دربلتہ کو بھی ختم کرتا ہے گائے کے دودھ سے ہی ہڈیوں کو مجبوطی ملتی ہے جن کے اندر جوڑوں کی سمسیاں رہتی ہے جوڑوں کے درد کی سمسیاں جن میں رہتی ہے ان کے لیے دیسی گائے کا دودھ کسی اوشدی سے کم نہیں ہے ساتھی ساتھ یہ مانسک وکاروں کو بھی ختم کرتا ہے مند بودھی جن کے اندر بودھک چھمتہ کم ہے یا پھر جن کو یاداست کی کمی رہتی ہے ان کے لیے بھی یہ دودھ کافی شاندار فائدے مند رہتا ہے یہ پاچن شکتی کو بڑھاتا ہے ساتھی ساتھ جو اس میں کیروٹین تطو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پیلاپن لیے وے رہتا ہے یہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے آنکھوں کی شکتی کو جیون دینے والا ہے ساتھی ساتھ گائے کے دودھ کے سمان کوئی دوسرا پیپدارت اتنی وٹامنس اور منرلز کی پورتی شریر میں کر پائے شاید ہی کوئی دوسرا ہوگا دودھ منوشے کے جیون میں سمپورن آہار ہے پیدا ہونے کے پشات سے پہلی خوراکی دودھ ملتی ہے یدی وہ ماں کے دودھ کی خوراک نہ ملے تو دیسی گوونس کے دودھ سے اس کی پورتی کیا سکتی ہے جیویت پرانی سے اتپن دودھ کے ساتھ کافی آرمونس بھی جڑے وے رہتے ہیں کافی آرمونس بھی اس سے ملتے ہیں جیویت پرانی سے میرا تات پر یہ ہے کہ چائے سے ششو کے لیے ماتا کا دودھ جیویت ماتا کا دودھ نہیں مل پا رہا ہے تو اس کے ستان پر دیسی گوونس کا دودھ پلائے جائے تو بھی اس کے ساتھ ویسے ہی آرمونس بھی ملیں گے جیسے ایک ماں کے دودھ سے ملتے ہیں ساتھی ان وقتیوں کے لیے بھی یہ فائدمند کیسے ہو سکتا ہے جن کو دودھ پچنے میں آسانی نہیں رہتی ہے یا جن کو دودھ اثر نہیں کرتا ہے وے دودھ کا شیون کس طریقے سے کریں زیادہ لاب اڑھانے کے لیے صحیح طریقہ اپنایا جانا چاہیے کب پیا جائے اور کب نہ پیا جائے اس بارے میں بھی کافی لوگوں کے الگ الگ وچار ہو سکتے ہیں کھانا کھانے کے پچات دودھ کو ترنت نہ پیا جائے دودھ کو اتیدک تھنڈا نہ پیا جائے اس سے گنگنا ہی پیا جانا چاہیے کھانا کھانے کے پچات سریر میں بوڑی کے اندر اس کو پاچن کرنے کی پرکریا شٹارٹ ہو جاتی ہے اس سمیں یادی دودھ کو بھی پیا جائے تو وہے بھی پچنے میں باری رہتا ہے اس لیے جب کھانا کھانے کے دو گھنٹے پچات ہی دودھ پیا جائے تو وہے پاچن شکتی کو بھی امپروو کرے گا ساتھ ہی یہ آپ کے لیے پیٹ کو باری کرنے والا بھی نہیں ہوگا دودھ کے ساتھ کھٹے فلوں کو سیون سے بچنا چاہیے یعنی کی جیسے آپ سنترہ نیبو اتیادی جو فل ہیں ان کا سیون نہ کریں ساتھ ہی دودھ کے اندر نمک کے ساتھ کی چیزیں یا نمکین چیزیں ہو وہے بھی سامل نہ کریں دودھ پینے کے پچات پیاج کا سیون نہ کیا جائے بینگن کا سیون نہ کیا جائے یہ اتکر رہتا ہے ان کے سیون کے دو گھنٹے پچات ہی دودھ کو پیا جانا چاہیے انہیں تھے یہ توچہ کی الرجی اور انہیں توچہ روجوں جو کی خاج کھجلی ہے ان کا بھی بڑاوہ دینے والا رہتا ہے گائے کے دودھ کے پچات یا پھر کسی بھی گائے یا بینس کے دودھ کے پچات یا اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کے نونویج کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ویسے نونویج کو نہ ہی استعمال کرے تو وہے بہتر رہے گا دہی کے ساتھ یا رائتے کے ساتھ بھی دودھ کا سیون نہیں کیا جانا چاہیے دودھ کو جہاں تک ہو سکے راتری کے سمیں ہی لیا جانا چاہیے جس میں ٹرپٹو فن ایمینو ایسیڈ رہتا ہے دودھ کے اندر وہے ہماری بوڈی کی تھکان کو مٹاتا ہے ساتھی دماغ کو بھی آرام دیتا ہے سونے سے ایک گھنٹہ پہلے ہی دودھ کو پیا جانا چاہیے وہے کافی اتکر رہتا ہے دودھ باچن شکتی میں تھوڑا باری رہتا ہے اس لئے اس کو تھنڈا کر کے نہ پیا جائے اسے گنگنا ہی پیئے تو وہے کافی فائدہ مند ہوگا آسا ہے جو میں نے آپ کو جانکاری دیئے وہے پسند آئی ہوگی پسند ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں دھنیوا دوستوں